جے کسان دوستو آپ کا چینل میں سواگت ہے دوستو کھیتی میں ہر کسان کافی محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ تو زیادہ اتپادن کر پاتا ہے اور نہ ہی اچھی انکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ آپ کے آس پاس کئی ایسے کسان ہیں جو سفل کسان کی سرینی میں آتے ہیں اور اچھا اتپادن بھی لے رہے ہیں اور انکم بھی پرابت کر رہے ہیں ان میں کیا ایسا خاص بات ہے جو ہم نہیں کر پاتے ہیں اور وہے کرتے ہیں اور سفل کسان کہلاتے ہیں اگر آپ بھی سفل کسان بننا چاہتے ہیں تو آپ ان پانچ منطروں کو جان لیں اور اپنا لیں دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو سفل کسان بننے سے روکتے سکتی ہیں آج ہم انہیں پانچ منطروں کے بارے میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اوسی کر دیں ساتھ ہی ساتھ آپ ویل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں دوستوں اس ویڈیو کے ہر منطروں میں ایک ایک لائن آپ کے لئے بہت ہی مہتپون ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک منطر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے آپ اسے ان تک دیکھتے رہیں دوستوں سب سے پہلا منطر ہے کہ آپ فسل پر پر دن جائیں اور ان فسل سے باتیں کریں باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھیت میں جائیں گے روچ تو آپ فسلوں کو دیکھیں گے فسلوں کی ہر سمسیا آپ کی جانکاری میں ہوگا کہ فسل کو کیا ضرورت ہے اس میں خراب ہو رہی ہے کہ اچھی ہو رہی ہے اگر خراب ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور اچھی ہو رہی ہے تو اس میں اور مجھے کیا کرنا ہے جب آپ کھیتی میں دو دن چار دن کے بعد جاتے ہیں تو دو چار دن میں ہو سکتا ہے کھیتی میں کوئی ایسی سمسیاں ہو جس کی جانکاری آپ کو نہ مل پاتی ہو اور اس کے قارن وہ سمسیاں دھیری دھیرے کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور سمجھ رہتے آپ اس کا ندان نہیں کرتے ہیں اور جب دیر سے کرتے ہیں تو آپ کی لاغت بھی زیادہ لگتی ہے اور اور کی فسل بھی اتپادک تبے بھی کم آتی ہے تو اس چیز کو ہم سبھی کسان بھائیوں کو دھیان رکھنا ہے کہ پرتی دن آپ کھیتوں میں عوصی جائیں اور فسلوں کو دیکھیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بیاپاری لوگ ہیں ہمارے نوکری پیشا لوگ ہیں پرتی دن جاتے ہیں تب ہی ان کو انکم ہوتی ہے ایسے ہی کھیتی میں جب آپ پرتی دن کھیتوں میں جائیں گے کیونکہ آپ اس کو اپنا بیاپار یا اپنی نوکری سمجھ کر ہی کھیتی کریں گے تو آپ کا اتپادن بھی اچھا ہوگا آپ کی فسلیں تافی اچھی ہوگی نمبر دو منطر ہے کہ سمجھ پر کھیتی کرنا کسان دھائی کئی دوست ایسا ہے کہ جب سمجھ ہوتا ہے کھیتی کرنے کا یعنی فسل ہوگانے کا تو اس سمجھ نہیں کرتے ہیں اس کو لیٹ کر دیتے ہیں یعنی سمجھ سے نہیں کرتے ہیں یا تو پہلے کر دیتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں پہلے اور بعد میں کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری فسل پر کافی اثر آتا ہے کیونکہ اتپادکتہ میں کافی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہر فصل اپنے موسم کے نصار پیدا ہوتی ہے اس لئے سمیں کے نصار ہی خیتی کریں جو بھی فصل آپ کو اگانی ہے اس کا ایک نشجد سمیں ہوتا ہے ہاں دس پندرہ دن کے اندر ہی اس کا سمیں ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک مہنے بعد اس کو اگائیں یا ایک مہنا پہلے اگادیں اس سے کیا ہوگا ہماری لاغت بھی زیادہ ہوگی اور ہمارا اتبادن کی کم ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمارے لئے بہت ہی مہتپور ہیں تیسری بات رہی کہ ہمیں اپنا حساب کتاب عوصے رکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ اپنے کھیتوں کا حساب کتاب رکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چل پائے گا کہ آپ کی اس کھیتی سے کیا آپ کو لاغ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے زیادہ تر کسان کیا کرتے ہیں کہ اپنی کھیتی میں پیسہ لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں اور پرمپرہ گھت طریقے سے جو بھی پیسہ لگتا ہے لگتا ہے اور اسے کتنا پرافٹ ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے اس کی جانکاری نہیں رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اور لگاتار اپنی کرجے میں ڈوبتے رہتے ہیں اور پریسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہر کھیت کا اپنا حساب کتاب عوصے رکھ کہ اس فصل سے ہمیں اس بار کتنی لاغتائی اور کتنا پرافٹ ملا اور اگر پرافٹ نہیں ملا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ پہ ہمیں کونسی دوسری فصل ہوگانی ہے جس پہ ہمیں پرافٹ مل سکے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم فصل کو بدل دیں گے اور ہمارا پرافٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے سبھی کسان بھائی اپنے کھیتوں کا حساب کتاب عوصے رکھیں کہ کتنا پیسہ اس میں لگا ہے اور کتنا اردنگ آئی ہے تو یہ بہت ہی مہتپور ہے کیونکہ اس کے بینا آپ کے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ کس کھیتی میں کونسی پرافٹ ہو رہا ہے اور کس میں نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے آپ اپنا حساب کتاب رکھیں جیسے ہمارا سیلی کا حساب کتاب ہوتا ہے ہمارے بیعپار کا حساب کتاب ہوتا ہے ایسے ہی کسان میں کتی میں بھی اپنا حساب کتاب رکھیں یہ ہمارے لیے بہت ہی مہتپور ہے اور چوتھی بات رہی ایک ساتھ کئی فصلے یادر کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی فصل ہوگاتے تو اس کا کارنے ہوتا ہے کہ ایک فصل ہوگانے سے کیا ہوتا ہے جب وہ کبھی نقصان میں جاتی ہے تو کسان بھائی ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ کے پاس تین چار پانچ فصلیں لگاتار اگر رہی ہیں اپنے کھیتوں میں تو ایک فصل اگر نقصان ہوتی ہے تو دوسری فصل پرافٹ ہوتی ہے تو کسان بھائی ٹوٹتے نہیں ہیں اور ان کا پرافٹ برقرار رہتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ کو بہت ہی دھیان رکھنا ہے اور پانچویں بات رہی کسان بھائی کہ آپ کو اپنی کھیتی میں لاغت کم کرنی ہے کھیتی میں لاغت ہوتی کہاں پر ہے سب سے پہلی لاغت تو ہوتی ہے بیجوں پر دوسری ہوتی ہے خاد پر اور تیسری پانی پر اور چوتھی مزدوری پر ان سبھی بندوں پر ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمیں بیجوں کا اچھا چائن کرنا چاہیے یہ اچھی بات ہے اچھے چائن ہوگا تو فصل بھی میری اچھی ہوگی لیکن کئی ایسے بیج ہیں جو ہم گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں تو ہمیں مارکٹ جانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ جو گھر پہ بیج تیار ہوتا ہے ایک تو اچھا بھی ہوتا ہے اور دوسرے اس کی قیمت بھی بہت کم ہوتی ہے اور ہمیں مارکٹ سے لاغت نہیں لگانی پڑتی ہے تو یہ لاغت ہماری کم ہو جاتی ہے اور دوسری بات نہیں خاد کی تو خاد میں ہم کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رسائنی خادوں سے تھوڑا سا دوری رہنے کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں کم سے کم کمپوشٹ کی بیوستہ ضرور کر لینی چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستوں اس سمیں جو ویسٹی کمپوزر خاد آئی ہے بہت ہی ضروری ہے کسانوں کے لئے کیونکہ اس سے کسان بھائی اپنی لاغت بہت کم کر سکتے ہیں اور رسائنی خاد دھیرے دھیرے کر کے آپ سماپت بھی کر سکتے ہیں جب رسائنی خاد کی لاغت ہماری کم ہو جائے گی تو لگ بھا ہمارا 50% جو ہے لاغت اپنے آپ ہی کم ہو جائے گی تیسری بات رہی پانی کی پانی کے لئے ہمیں ٹیوب بل ہوتے ہیں پمپنگ سیٹ سے ہم پانی کا یوز کرتے ہیں لیکن ہم کچھ ایسا بیوستہ کرنا چاہیے جس میں ہماری لاغت کم ہو جیسے ہمیں سولر پمپ کی بیوستہ کر لینی چاہیے اگر جو کسان بھائی سولر پمپ کی بیوستہ کر سکتے ہیں پیسہ ہے تو ان کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسان بھائی پسوچالت پمپ بھی اب تیار ہو گئے ہیں یعنی آپ کے وہاں دیکھا ہوگا کتنے سارے بیل ہیں جو گھومتے رہتے ہیں کسی کام کے نہیں پسوچالت اگر پمپ لگا دیں گے تو ان سے ہم کام بھی لیں گے اس سے گوبر بھی پیدا ہوگا اور وہ باہر تہلیں گے بھی نہیں تو ہمارا کیا ہوگا ہماری لاغت بھی نہیں ہوگی اور ہمیں پانی کی بیوستہ اپنے آپ ہو جائے گی تو ایسی بھی بیوستہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ پانی میں بھی آپ کافی لاغت کم کر سکتے ہیں اور لیور کی بات رہی یعنی کہ مزدوری کی بات رہی تو مزدوری بھی کسان بھائی آپ کم کر سکتے ہیں دوسرے ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے انتر جو الکٹرانک بھی ہو سکتے ہیں اور انجن سے بھی ہو سکتے ہیں وہ ضرور اپنے پاس بے اوستہ کر لینی چاہیے نکائی گڑائی کے چھوٹے چھوٹے انتر اپنے پاس لے لینے چاہیے اس سے کیا ہوگا ہماری مزدوری کافی کم ہو جائے گی تو کسان بھائی آپ نے دیکھا کہ میں نے پانچ منتر دی اور پانچوں منتر ہماری کھیتی کے لیے بہت ہی مہت پور ہیں اگر آپ پانچ منتر اپنا لیتے ہیں تو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں جو آپ کو سفل کسان بننے سے روک سکے تو کسان بھائی مجھے آسا ہے کہ ان پانچ منتروں کو آپ اوستہ اپنائیں گے اور اپنے آپ کو سفل کسان کہلائیں گے لیکن دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اوستہ کر دیں ساتھی ساتھ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں سیئر بھی کریں جائے کسان دوستو